اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفق وقولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پیادرود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین کرام گذشتہ دو اپیسوڈ سے اس بارے میں ہماری گفتو چر رہی ہے کہ عبادت کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے اور جنرلی رمضان المبارک میں ہم اضافی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کی اور کئی شکلیں بتائی ہے جو عام طور پر دوسرے مہنوں میں اس کا احتمام زیادہ نہیں پائے جاتا لیکن جو فرائض ہیں جو روزانہ کے فرائض ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہم ادا کرتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں جیسے تراوی ہے روزے کی فرضیت ہے تو ایسے سارے چیزیں بہرحال لیت القدر رات میں جاگنا احتقاف کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو آپ کو صرف رمضان المبارک میں ہی ملیں گی فرض روزے کی سہری فرض روزے کا افطار جو رمضان المبارک میں فرض کیا گیا ہے یہ سارے چیزیں آپ کو رمضان المبارک میں ملتے ہیں تو رمضان المبارک کا عبادت سے بڑا گہرا تعلق عبادت کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے تب ہی تک دو اپیسوڈ میں میں نے آپ کو عبادت کا وسیع مفہوم کیا ہے سمجھانے کوئش کی ہے اور عبادت کس درد اور کس جذبے اور کس لگن کے ساتھ ہونی چاہیے قیفیت کیا ہونی چاہیے حب انتام معدل انتام عالی محبت کا مظاہرہ آپ کو کرنا پڑے گا والذین آمنوا اشد حب للہ جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ جب اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کا معامل آتا ہے تو سب سے زیادہ محبت کس کو دینا ہے اللہ تعالیٰ اور محبت کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انتصاری خشیت قد افلح المؤمنون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَوَاشِعُونَ کامیاب ہو گئے وہ مؤمن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں تو حب محبت ابن قیم رحمت اللہ علی نے ایک ائی مراتب بتائے ہیں تو سب سے زیادہ اونچی خسم کی جو محبت ہوتی ہے وہ ساری کے ساری محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کیلئے ہونا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو قیت نمبر چوبیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان خان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم پاچ چشتے گنائے گئے ہیں آبا اجداد بناوکم بیٹے بیٹیاں و اخوانکم ایہ بہنے و ازواجکم شوہر یا بیویاں و عشیرتکم پورے خاندان والے وہ مال جن کو تم نے تجوریوں میں بھر بھر کر رکھا ہے وہ تجارت جس کے نقصان ہونے کا تمہیں اندیشہ اور ڈر ہوتا ہے وہ گھر جس میں رہنا تمہیں پسند ہے یہ سب چیزوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے نہیں کہا جارہا ان سب کی محبت ہونی چاہیے یہ محبوب ہو سکتے ہیں لیکن محبوب سے اعلیٰ دگری جو ہوتی وہ ہے اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب کے بجائے احب ہو جاتی بہت زیادہ محبت دیتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے ہی بڑھ کر تو پھر صحیح نہیں تب وہ صحیح نہیں ہے سب سے زیادہ محبوب کو نہ ہونا چاہیے نمبر ون احب الیکم من اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ورسولہ پھر رسول کا مرتبہ پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا یعنی یہ آٹھ چیزوں کا مرتبہ یہ تین چیزوں کے بعد آئے گا اللہ رسول کے بعد جنرل اللہ ہم ماں باپ کہہ دیتے ہیں اللہ رسول کے بعد ماں باپ نہیں اللہ رسول کے بعد دین کے لئے قربانیہ ہے اس کے بعد ماں باپ کا مرحلہ کہ بعض اوقات دین کے قربانی دینا فرض عین ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایسے مراحل پیش آتے ہیں امرجنسی کے کہ دین کے قربانی دینا افضل ہو جاتا ہے ماں باپ کی بھی خدمت سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے ہاں چند ایسے حالات ہیں جب وہ فرض کفایہ ہو تو وہاں پر اگر دوسروں سے کام نکل جا رہا ہو تو حاکی میں کہہ سکتا ہے کہ جاؤ جا کر تمہارے ماں باپ کی خدمت کرو جاؤ جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کرو یعنی ماں باپ کی خدمت کو بھی جہاد کہا گیا یہ چند حالات ہیں حالات کے حساب سے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں تک محبت کا مسئلہ ہے وہ علی الاطلاق ہے بغیر کسی شرط کے ہے سب سے ٹاپ میں اللہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی ہم برابر نہیں کر سکتے ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہہ دیا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہا کہ اللہ کے ساتھ اور کا ورڈ مطلع تمہ کا ورڈ لاؤ جو اللہ چاہے پھر تم چاہو جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ کے بعد میرا کیا ہوگا جیسے کوئی خاتون جو ہے رو رہی ہے آپ کی وجہ سے تو سب کچھ ہے اسے الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا اسباب ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسباب کو نظر انداز کر دو وہ رہبانیت کی بات ہم نہیں کر سکتے درمیانی بات ہے اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ جاؤ یا اسباب کو نظر انداز کر دو یہ دو بھی چیزیں غلط ہیں مسبب نے کہا کہ اسباب اپناو تو ہم کہیں گے مسبب نے تمہیں سبب بنایا تو ہمیشہ مسبب ٹاپ پریارٹی پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا میری مدد کے لئے کیا آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار بن سکتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سمجھنے کے لئے بہت ہی آسان طریقے سمجھا دیا کہ ٹاپ پریارٹی محبت کی اللہ سبحانہ وتعالی کو ہونی چاہیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونی چاہیے تو اس وجہ سے ہم کو یہ عذاب سکلائے گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کا جب معامل آتا ہے اور اطاعت کا معامل آتا ہے تو سب سے نمبر ون اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کا معاملہ ہوگا تو جب آدمی عبادت کرتا ہے تو حب تام مکمل محبت کا مظاہرہ کریں اور نماز کے دوران روزے کے دوران ہش کے دوران جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کے لئے سودا لانا جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم اپنے اہل و ایال پر جو خرچہ کرتے ہونا وہ سب قیامت میں صدقہ لکھا جائے گا اللہ اکبر مثال کے طور پر آپ نے کبھی ایک کروڑ روپے ایک سال میں یا دس سال کے اندر ایک کروڑ روپے اللہ کی رحمت دینے کا ہو سکتا ہے کہ ارادہ نہ کیا ہو اللہ نے آپ کو اشتطات دی ہے تو کر بھی سکتے ہیں لیکن جنرل یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام انسان جس کا پیسہ نہ ہو تو ایک کروڑ روپے اللہ کی رحمت کیسے بہائے گا اوہ آدمی اگر کروڑ روپے کا ثواب لوٹنا چاہتا ہے تو مان لیجئے کہ شادی ہونے کے بعد سے لے کر یا شادی ہونے سے پہلے بھی آپ نے اپنے ماں باپ پر یا اپنے اہل و ایال پر جو بھی آپ نے خرچہ کیا ہے نا اللہ اسے صدقے کے طور پر نیکیاں لجھ دیں گے آپ کو انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے لیے سعودہ سلف کا اور اپنے گھر والوں کے پیٹ میں حلال کمائی کے داخل کرنے کا ذریعہ اگر بنتے ہیں تو اسلام میں اس کو بھی عبادت کہا جائے گا ایک آمد میں کہے گا میں تو کھا رہا ہوں میں تو کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہوں یہ کونسی عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِذِ الْقُرْبَا کہ تم حسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ اپنے شداروں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش کرنے کے لیے جو بھی چیز قرآن و سعیدی سے بتائی گئی ہے اگر آپ وہ وسیلہ وہ راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کو خوش کرتے ہیں تو یہ عبادت ہوگی اور عبادت کا بدلہ آپ کو ملے گا اس کی نیکی آپ کو ملے گی انشاءاللہ تو عبادت کا ایک وسیلہ مفہوم سمجھتے ہوئے وہ جذبہ پیدا کریے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں آخری میں یہ لوگ بھی بھٹک گئے کیونکہ زیادہ خوف زیادہ خوف انسان کو مایوس کر دیتا ہے اور زیادہ امید زیادہ امید انسان کو بے عمل کر دیتی ہے مرجعہ فرقے کی وہی غلطی ہوئی کہ انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ ایمان لانے کے بعد تمہارے لئے اب کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور خوارج نے یہ کہہ دیا کہ خوف 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 ان کا منہج ہی خوف ہو گیا الایمان بین الرجائی والخوف کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان پیدا ہوتا ہے تو لہذا بیلنس ہونا چاہیے محبت کو بھی بیلنس دیا جائے امید اور خوف کو بیلنس دیا جائے تب جا کر انشاءاللہ صحیح طریقے سے ایمان دل میں فروضہ ہوتا ہے ایمان و عمل کی چنگاری جس دل میں فروضہ ہوتی ہے اس لب کا تبصم ہوتی ہے اس آنکھ کا آسو ہرا ہے اور کہہ معذلن تام انکساری خشیت یہ کیا ہے خشیت کہتے ہیں خوف معتعظیم خوف ہو لیکن عظمت والا خوف وہ نہیں جو دشمن سے ڈر کر یا شیئر سے ڈر کر آپ کاپتے ہیں نہیں عظمت والا اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت جو کائنات اللہ نے بنائی سو ملین گیلیکزیز ایک گیلیکزی میں دو سو بلین تارے اور ایک جو ہماری ملکیوے گیلیکزی ہے اس میں دو سو بلین تاروں کے ساتھ 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 سیٹیلائٹ اس میں پھر پہلے نو پلانیٹ کہتے تھے اب آٹھ پلانیٹ یہ سو پیدا کرنے والا وہ ہمالیاں جس کو آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اتنے بڑے گیلیکزیز کے مقابلے میں وہ پہاڑ کا پیدا کرنے والا وہ گیلیکزیز کا پیدا کرنے والا وہ ایسا ایک آسمان ہے وہ ایسا ابھی سات آسمان ہیں تصور کیجئے کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کا تعروف اگر ہوتا مالکم لا ترجون للہ وقارہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کے وقار اور اس کے عظمت کا خیال نہیں رکھتے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اور انہوں نے اللہ تعالی کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا خشوع کس کو کہتے ہیں خشعت الارض یعنی کہ سمندر سے جو ساحل کو ساحل پہ آپ نے دیکھا در نرم مٹی ہوتی جو ریتی ہوتی بڑی نرم ہوتی ہے کورنش جو پانی آ کر لگتا ہے مان لیجئے آپ نے کورنش پر ساحل پر ایک ریتی کا تودہ بنایا آپ نے گھر بنایا کچھ بھی آپ نے ریتی کا بنایا اچانک پانی آتا ہے اور اس کو لگتا ہے مس کرتا ہے مدو جذر ہوتار چلا جاتا ہے تو جو آپ نے ریتی کا تودہ بنایا ہے اچانک جاتے جاتے وہ مدو جذر میں وہ پانی کچھ ریتی کو بہا لے جاتا ہے تو آپ کا جو گھروندہ ہے وہ گرنے گرنے کے قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ مٹی بڑی نام ہوتی ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں خشعت الارض زمین کا وہ حصہ جو گرنے گرنے کے قریب ہو نرم زمین جو اب گرنے کے قریب ہو ریتی والی زمین جو اب گرنے کے قریب ہو وہ ڈیزرڈ میں کبھی کبھی کوئی تودہ بنایا تھا اچانک گرنے کے قریب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مومن کی کیفت کیا ہوتی ہے جب اللہ اس کے رسول کی بات آتی ہے تو فوراً اطاعت کے لئے آدمی گر جاتا ہے لیکن وہ اندھے بھرے ہو کرنے لم یقرر علیہا سم وعمیانا وہ گرنہ اندھے بھرے پر نہیں ہوتا ہے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے بغیر علم کے بغیر تحقیق کے غلط طریقے سے گرنہ ضلالت اور گمرائی ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس العبانہ نامی کتاب میں ابن بطال عبقری کی کتاب ہے اس کے اندر کئی اخوال ہیں تو اس میں ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے گر جاتے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ یعنی کہ بعض لوگ صرف لوگوں کو مائل کرنے کے لئے دیکھو ہم کتنے عبادت گزار ہیں اس لئے جو ہے اپنے آپ کو گرگر کے بتاتے گرا گرا کر بتاتے تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا ایسے لوگوں کو دیوار پر بٹھا دی یو ساکون علی جدران کہ ان کو دیواروں پر بٹھا دیا جائے نہیں گریں گے وہ لوگ کیونکہ گرنے والے کو اتنی عقل ہے کہ اب میں اگر زیادہ گرنے کوش کرا تو الٹا میں دخمی ہو جاؤں یعنی مطلب ہے کہ دکھاوے کے لوگوں کی طرح اشارہ ہے ایسے لوگ جو دکھاوے کے طور پر گرتے ہیں یا وہ اندھے بھرے ہو کر گرتے ہیں مومنوں نے ہوتا علم کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے وہ جھک پڑتے ہیں یعنی مطلب ہے کہ اطاعت کرنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لئے تو اللہ کی بات ماننے کے لئے مسلم کس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی چھا اور اپنے خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اسلام کے بطلہ طریقے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطلہ طریقے کے مطابق خوشعت الارض تو یہ جو ذل انتام کہا گیا ہے ان کے ساری عاجزی اور دل کا جھکاؤ عظمت یہ سارے جو ملے جلے ازباد ہوتے ہیں اس کے ساتھ بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ کے لئے سنسیارٹی کے ساتھ کرتا ہے احسان کا ایک مرحلہ ہوتا ہے احسان کا مرحلہ کیا ہے کہ بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یعنی اگر سامنے اگر بادشاہ ہو تو آدمی کتنا سنسیارٹی سے ایک ایک حرکت کو نظر رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اس طریقے سے وہ سارے عمال بجھا رہے ہیں اسی نماز کے اتقلے کچھ بھی عمل کر رہا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے گویا کہ یا نہیں تو کم سے کم یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے قادمی کی فجر کی نماز میں نین اشار ہوتی ہے اب وہ آدمی پھر آنگ بن کر کے سو جاتا ہے حالانکہ اس کو معلوم ہے اب اٹھوں گا تو نماز پڑھنا ہے نہیں میں ایسا کروں گا کنٹینو کرتا ہوں لوگ سمجھیں گے کہ شاید بیچارہ نین میں نہیں اللہ کو تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دی ہے کہ وہ ٹائم پر اٹھے ہیں تو پھر سستی کیوں کرنے کا ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں بغیر علام کے اٹھنے سکتا ہے تو پھر اس کو علام رکھنا ہے پڑھے گا نماز کے اٹھنے کے لئے اگر وہ علام نہیں رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بندے کی نیت کیا ہے ہر ایک آدمی پانچ بجے نماز ہے لیکن سات بے ایک علام رکھتا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے لیکن اس کو خیال نہیں ہے یعنی آدمی کے جو حرکتیں ہوتے ہیں آدمی کو دیسیشن ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا یہ سمجھ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور یہ آدمی کو اس کا احساس ہے یا نہیں ہے اس کے حرکتوں سے پتا چل جاتا ہے تو حبنطام معذلنتام آدمی کی جو قیفیت ہوتی ہے وہ قیفیت تقوی اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے گا تو آدمی کا عمل سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا اللہ کے ناموں اور صفتوں پہ آدمی تدبر کرے گا تو آدمی کو اس کا عمل سیدھا کر لینے مدد ملے گی بصیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو آدمی کوئی چھپ کر بھی گناہ کرنا پسند نہیں کرتا نہ چھپ کر روضہ توڑنے کی کوئش کرتا ہے اور دل میں ریاکاری کا اس کو خیال ریاکاری کا مطلب کیا ہے کہ آپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساسہ وتعالی کوئی بڑا سمجھ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو دنیا کی محفلے ہیں نا یہ ختم ہو جانے والی ہیں آج چل لوگ ہیں یا تو آپ کا مذاق اڑائیں گے یا تو آپ کی واہ واہ کریں گے دونوں بھی آپ کے لئے کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے پاس جو فرشتوں کی مجلس ہے وہ فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کریں گے بتاؤ تو صحیح کہ وہ زیادہ مجلس بہتر ہے یا یہ عام انسانوں کی مجلس تو ہم کو دنیا کے انسانوں کے نہ خوف سے کوئی کام کرنا چاہیے نہ ان کے چاہنے کے لئے کیونکہ مجلس والے یہ واہ واہ بولنے والے بھی ایک دن مرنے والے ایسا تھوڑی ہے کہ آپ بھی رہنے والے اور یہ بھی رہنے والے اور یہ واہ واہ چلتے رہے یہ ایسی بات نہیں ہے اچانک اس میں سے کوئی کل مر جا سکتا ہے تو انسان بڑا کمزور ہے ایسے کمزور انسانوں کے محبت کے پیچھے خوگر ہو جانا اچھی بات نہیں پوری طریقے سے پورا فی اخلاص پورا فی اخلاص کا فائدہ کیا ہے آدمی اخلاص کا مطلب ہے خالص اللہ کے لئے کرنا یہ جو محبت حب تام معذل تام آدمی جب عباد کرتا ہے سنسیریٹی کے ساتھ جو ان کو قرآن مرید میں کہا گیا سور بینا سور مبر نیٹی ایٹ کے اعتمر پانچ میں انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی کے خالص کرتے ہوئے عباد کرے ابھی خالص کرنے کا مطلب کیا ہے اس کو قرآن مجید میں خالص کا مطلب سمجھا گیا یہ لبنن خالص کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو عنام ہے جو چوپائے ہیں اس میں سے جن کو دودھ آتا ہے وہ دودھ کہاں سے آتا ہے ممبین فرسن گوبر و دمین اور خون کے درمیان میں سے دودھ آتا ہے آپ نے کبھی دودھ کا رنگ کبھی ہرا دیکھا ہے گوبر کا رنگ ہرا ہوتا ہے آپ نے کبھی دودھ کا رنگ لال دیکھا ہے خون کا رنگ لال ہوتا ہے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی جاری کر رہے ہیں کیا نظام ہے کیا وہ سسٹم ہے کہ کتنا پاک سسٹم ہے کہ آپ کو اتنا خالص یعنی کہ نہ گوبر اس میں آرہا ہے نہ خون اس میں آرہا ہے خالص طریقے سے دودھ آرہا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو رہی نہ لال ملاوٹ نہیں ہو رہی تو جب آپ اللہ صبح تعالیٰ کے لئے بات کر رہے ہیں نہ کسی کے خوف سے اور نہ ہی کسی کے محبت کے لئے آپ کی عبادت خالص اللہ صبح تعالیٰ کے لئے ہونی چاہیے اب اگر یہ قیفت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ خالص اللہ کے لئے کر رہا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ نے کسی کے لئے کیا مان لیجئے کہ آپ نے بھائی کی مدد کی آپ نے بہن کی مدد کی کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کی نافرمانی کر رہا ہے بیوی آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں بہن آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اببہ امی جان کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم نے کیا کیا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان ہونے کے راتے جب آپ کسی دوست کی مدد کرتے ہیں یا کسی قریبی کے مدد کرتے ہیں اچانک کبھی وہ ایسے ہی غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لئے کچھ ابھی تک تو آپ کو تو یاد ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا تو آپ فوراں کہتے ہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا آپ اتنا دل پر لیتے ہیں آخری میں بعض لوگوں کو ہٹاٹا کہا آتا ہے کیوں جب ان سے پوچھا تھا کیا بھئی کئی مرتبہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں ڈپریشن کے مریض آتے ہیں کانسلنگ کرانے کے لئے میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا میں اپنے بیوی کے لئے کیا نہیں کیا لیکن آج میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلے گی کبھی خواتین آتے ہیں ڈپریشن کے حالت میں میں اپنے شہر کے لئے کیا کیا نہیں کی میں صبح میں اٹھتی تھی میں ایسا کرتی تھی میرے شہر کے لئے ایسا کرتی تھی میرے بچوں کے لئے میں نے کیا نہیں کیا میں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا میں نے میرے شوہر کے لئے ایسا کیا میرے بھائی کے لئے ایسا کیا جنرلی آپ سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اس کا سمپل جوب کیا جانتے ہیں میں ان کو پلٹا کر کہتا ہوں آپ نے اپنے شوہر کے لئے کیوں کیا اللہ کے لئے کرنا تھا آپ نے اپنے بھائی کے لئے کیوں کیا اللہ کے لئے کرنا تھا آپ نے اپنے بہن کے لئے کیوں کیا اللہ کے لئے کرنا تھا آپ اللہ کے لئے کریے نیکی کر دریاں میں ڈال سنتے ہیں نہیں نہیں میں کہتا ہوں دریاں مٹ ڈالی ورنہ پھر وہ بیعوب بنگل میں چلا جائے گی نیکی بیعوب بنگل میں جائے گی گم جائے گی سمندر میں جا کر نیکی کر ترازو میں ڈال فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِشَةِ الرَّاضِيَةِ کہ جو جن کے نیکیوں کے پڑھلے بھاری بھاری رہیں گے وہ لوگ عیش اور آرام کی زندگی میں رہیں گے جن کے نیکیوں کے پڑھلے خالی خالی رہیں گے وَأَمَّا مَنْ خَبْفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمْ مُحَاوِيَا تو ان کا ٹھیکارہ جہنم میں وَمَادْرَا کا ماہیہ کیا ہے وہ نارن حامیہ دہتی ہوئی آگ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں نا آپ یہ کہ میں اللہ کے لئے کیا بس وہ ترازو دماغ میں ٹارگٹ نیکیوں کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ہمارے زندگی کا ٹارگٹ اللہ کی بات ہے اور ہمارے عبادت اور عامال کا ٹارگٹ وہ ترازو نیکیوں کا جو پڑھلہ اس کو جھکانا اس کو بھاری کرنا ہے اور قیامت کے دن یہی کام آنے والا اس کا فائدہ کیا ہے معلوم کل کے دن اگر کوئی آدمی آپ سے روڈ بیہیوئر کرتا ہے آپ کو ستاتا ہے اور آپ کے احسانات کو مانتا نہیں ہے آپ نے مدد کی پھر بھی وہ آپ کو ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ سکون میں رہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے تو اللہ کے لئے کیا تھا بات ختم میں نے اس جماعت کے لئے کیا نہیں کیا میں نے اس قوم کے لئے کیا نہیں کیا میں نے اس ملک کے لئے کیا کام نہیں کیا لیکن آج میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے اور آپ اپنی طبیعت کیوں خراب کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں اور کیوں لے جاتے ہیں یہ جو مشین ہے نا اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے اس کو زیادہ اگر بوجھ دالوگے تو پاگل ہو جائے گی یہ مشین یہ جو دل ہے اس کی بھی ایک حد ہے پریشن برداشت کرنے کی زیادہ پریشن ڈالوگے نہ ہٹٹاک آ جائے گا خون کے دوران کی بھی ایک لیمٹ ہے پور آف اخلاص آپ کو صحت مندی سے نوا دے گا پور آف اخلاص آپ کو سکون دے گا پور آف اخلاص آپ کو ڈپریشن میں جانے سے بچائے گا انشاءاللہ پور آف اخلاص آپ کو ہیلتھ کے بہت سارے ڈز آرڈر ہونے سے بچائے گا بہت سارے مسائل جو صحت کے ہوتے ہیں آپ جائے کر پوچھئے کہ ایسے کارڈیالوجی سے ان سے آپ پوچھے کہ ان کو ہٹ اٹک کیوں آیا تو بہت سارے لوگوں کو ہٹ اٹک اس لیے آتا ہے کہ کسی نہ کسی کے حسد میں اپتلا ہے یا کسی کے جلن میں اپتلا ہے یا کسی سے بہت زیادہ انہوں نے امیدیں لگائی تھی وہ امیدیں نہیں ملی یہ سب اخلاص نہیں ہونے کا نتیجہ ہے آپ کسی پر حسد کیوں کر رہے ہیں حسد کرنے کا مطلب یہ نکلا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں اللہ تُو نے اس کو کیوں دیا کار مجھے کیوں نہیں دیا تو گیا کہ آپ ہے کیا رحمت باٹنے والے آپ ہے کیا کار باٹنے والے اللہ کو معلوم ہے کائنات کیسے چلانا ہے آپ کون ہوتے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دیا ہے تو آپ کون ہوتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں رکاوٹ دالنے والے اللہ نے کسی کو دے دیا ہے آپ خوش رہے یہ تقدیر پر اللہ اس کا فیصلہ کر رہا ہے کہ دینا تو آپ کہہ رہے اللہ تیرے فیصلے سے میں راضی نہیں ہوں تو نے اس کو کیوں دیا آپ کو کیا چاہیے وہ آپ مانگئے نا اس کو کیا ملتا ہے کسی دوسرے وہ کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کیا مسلح سے دے رہے ہو سکتا اللہ تعالیٰ دے رہے ہوں گے آپ ہمیشہ اس کو نعمت کیوں سمجھ رہے ہیں ہو سکتا وہ آزمائش ہو اور آپ کو جو مل رہا ہے وہ نعمت ہونا کیا ضروری وہ بھی تو آزمائش ہے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا نہیں دیا کتنے چیزیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے جو اس کو نہیں ملی ہے کسی اور کو نہیں ملی ہے آپ سے کم کو دیکھیں دنیای معاملات میں کم کو دیکھیں اگر آپ اپنے آگے والے کو دیکھیں گے تو کبھی سکن میں نہیں پورہ پر اخلاص اللہ نے جو دیا میں اس پر راضی میں تقدیر پر راضی ہوں یعنی آدمی اگر محبت اپنی پر زندگی گزارے گا کسی کے مدد بھی کرے گا اس سنسیارٹی کے ساتھ کہ میں اس لئے مدد کر رہا ہوں کیونکہ اللہ مجھے اجر دے گا تو عبادت آپ کو کہاں سے کہاں لے کر گئی عام معاملات میں بھی آپ نے عبادت کا راستہ ڈھول لیا کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز میں ٹھہر کے بھی گناہ لے کر نکلتے ہیں کیونکہ وہ ریاہ کاری کرنے پڑتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو عام کام کرتے ہیں پتھر ہٹا جا راستے کے لیکن نیت ان کو آلہ درجہ تک پہنچا ہے ان کا عمل علیین میں چلا آتا ہے آسمانوں میں جگہ علیین قل لا انہ کتاب الابرائی لفعلین علیین میں چلا آتا ہے اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں رہتے ہیں لیکن گناہ کا کام کرتے ہیں جھوڑ بول دیتے ہیں اسلام کے نام پر جھوڑ بول دیتے ہیں تو ان کا عمل کہا چلا آتا ہے زمین کے اندر تو اس ویسے نیت اخلاص طریقہ دو شرطے ہیں سارا کام جو بھی ہے کس کے لئے کرنا چاہیے اللہ اخلاص کس کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے جو بھی کام کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں طریقہ محمدی اخلاص ہو اور طریقہ محمدی ہو تو انشاءاللہ یہ آج کے درس میں آج کے اپیسوڈ میں میں نے جو جذبہ عبادت کا ہونا چاہیے اس پر میں نے زیادہ گفتگو کی اور انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عبادت میں خامیہ کب آ جاتی ہے آدمی عبادت کا مفہوم اگر گربر کر لیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا اور کیا تکلیفیں اس کو آتی ہیں لائف میں انشاءاللہ اس پر اگلے اپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنسیارٹی اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی غلامی اور عبدیت کا مداہرہ کرنے کے اللہ تعالیٰ 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 آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ